السلام علیکم بچوں آپ کیسے ہو آج ہم ٹویل کلاس کا ون پوائنٹ ایٹ چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں واؤویجنگ ٹورڈز ایکسیلنس یعنی شاندار کامیابی کی سمت سفر ایکسیلنس کہتے ہیں امدگی کو میہار کو فضیلت کو آؤٹسٹنڈنگ اینڈ ٹاپ پرفارمنس کو بھی ایکسیلنس کہتے ہیں بچوں آپ نے سنا ہوگا کہ قسمت ہمیشہ بہدروں کا ساتھ دیتی ہے فورچون فیورس دبریو اور جہاں خواہش ہوتی ہے ہمارا راستہ نکل آتا ہے ویر دیاری زویل دیاری زویل اور بھرپور مرشک انسان کو کامی بناتی ہے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ تو یہاں پر جو رائٹر ہے جن کا فوٹو آپ کو بازو بھی دکھ رہا ہے مسٹر اچت گوڑ بولے یہ جو ہیں ان کی آٹو بائیو گرافیکل سکیچ آٹو بائیو گرافی کہتے ہیں سوانے حیات تو گوڑ بولے سر جو تھے وہ کون تھے آپ کو بتا دوں پہلے میں تو مسٹر گوڑ بولے سر جو ہے یہ پندرہ آگست 1950 کو شولاپور مہاراش سٹیٹ کے شولاپور سٹی میں پیدا ہوئے ان کی وائف کا نام شوہ بھا گوڑ بولے ہے اور ایک بہت ہی لوور میڈل کلاس میں یعنی نیچلے میڈل کلاس تبتہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی زندگی نہایت خوبصورت اتار چڑھاو سے بھری ہوئی ہے ہمت و حوصلہ دینے والی ہے یہ 1972 میں 1972 میں انہوں نے IIT مومبئی سے کیمیکل انجینئر کی ڈگری حاصل کی پھر انہوں نے کبھی پیشے مڑ کر نہیں دیکھا پھر ان کو اپنی زندگی میں ساری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں آلہ اہدے پر فائز ہونے کا موقع ملا پارٹنی کمپلوٹر جو وہ کامیاب جنرل مینجر رہے ان کے گھر پر بچپن سے ہی بڑے بڑے اور ہر فیلڈ کے انتہائی عظیم شخصیات جو ہے وہ آیا کرتی تھی لہٰذا ان کے ڈسکشنز سے ان کے زندگی پر دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کا بہت اثر پڑا اب وہ ان سے ہر بات سیکھ لیا کر دے تھے اور ذہن نشین کر لیا کر دے تھے گوڑ گولے سر کے جو فیوریٹ سبجیکٹ تھے وہ سائنس اور میتھمیٹکس تھے صرف اگزام میں مارٹس لینے کے لیے اور رینک لینے کے لیے انہوں نے پڑھا ہی نہیں کی بلکہ زندگی کے کٹھن مسائل کا سامنا کر کے ان کو حل کرنے میں انہوں نے اپنی پوری محنت لگائی اور ٹاپ پرفرونس جیا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے رائٹر بننا ان کا خواب تھا رائٹر بننے کے خاطر انہوں نے تین کروڑ روپے سالہ جو روپے تھے اس کی آفر کو تھکرا دیا اور انہوں نے مراتھی زبان میں کئی کتابیں لکھی تو ان کے زندگی کا سفر ایک میڈل کلاس فیمیلی سے لے کر ایک رائٹر تک کا یہاں تک ہم کو پڑھنا ہے یہ کس طرح انہوں نے اپنے سپنے کو ساکار کیا اور ایک ٹاپ کلاس انجینئر انسٹاپیبل انجینئر جسے ہم کہیں گے وہ کیسے ایک رائٹر بن گیا یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے تو بچو ایک میڈل کلاس سکول بوائی سے لے کر ایک فیماس رائٹر تک ایک سکسسفل جنرل مینیجر پاٹنی کمپوٹر اور بہت ساری ریپیٹڈ کمپنیز میں بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز میں انہوں نے جو ہے سی ای او رہے ایم ڈی رہے وہاں کے چیف ایک سکٹیو آفیسر رہے منیجنگ ڈائریکٹر رہے اور ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا قویسٹ فور ایکسیلنس یعنی ان کی شاندار کامیابی امدگی اور میہار کی جو پیاس جسے ہم کہیں گے اور بھوک تو ہاو ہی ڈیولپڈ ای ترسٹ فور نالیج کہ اپنے علم کی پیاس ان کی کیسے انہوں نے بجھائی تو سارا یہاں پہ ان کی سکسس اس میں کیا کیا چیزیں انوالو رہی سب ہم کو پڑھنا ہے تو بچوں یہ ان کی آٹو بائیو گرافی ہے ان کی کتاب ہے مسافر اس میں سے آپ نے لی گئی ہے آپ نے ان کا نام ڈال کر جو ہے آپ نیٹ پر ان کے کیریئر کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے انسان تھے تو پڑھتے ہیں پیج نمبر سیونٹی سیونٹی سیونٹ پر آپ آ جائیے سیونٹی سیونٹ پر آپ کو سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن پر آپ کو ملے گا آئیس بریکر پڑھتے ہیں there are ڈیفرنٹ ویس ٹو ٹراویل فرام ون پلیس ٹو اناڈر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹراویل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں یا موڈ ہوتے ہیں ان کو الگ الگ ورڈس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرپرز ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کو ایک مقصد کے لیے نہیں جاتا بلکہ الگ الگ مقصد کے لیے جاتا ہے اب یہاں پہ ہم کو ڈسکس کرنا ہے میچ دو ورڈس یونٹیبل ای ویڈیر میننگ سی ٹیبل بی جیسے کروز کہتے ہیں کروز کسے کہتے ہیں اجرنی اون ای بوٹ اور شپ ٹو ای نمبر اف پلیسز یہ کافی جگہ پر اگر کوئی آپ کو سفر کرنا ہے بوٹ کشتی پہ اور کافی جگہ جانا ہے تو اس کو کروز کہیں گے اس کے بعد ایکسپیڈیشن کسے کہیں گے جرنی اسپیشلی بائی گروپ آف پیوپی ایکسپیڈیشن کہیں گے ایک ایسا سفر جس میں کئی سارے لوگ ہوں اور کوئی اسپیسیفک خاص پرپس کے لیے جا رہے ہیں جس کو مہین کہتے ہیں اور کیم کسے کہیں گے کیم لگاتے ہیں پلیس یوجولی اوی فروم اربن ایریا ایک ایسی جگہ جو اکثر شہری علاقے سے دور ہو جہاں پر کیم پر کیا لگا جاتے ہیں خائے میں لگا جاتے ہیں تاکہ اس میں پناہ لی جا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹریپ ٹریپ کیسے کہتے ہیں بریف ایک مختصر پلیزر آؤٹڈور ویزٹ اپنے گاؤں سے تھوڑے سے دور جا کر ایک کھیل کود اور انجوائے اور فن کے لیے ایک چھوٹی سی ویزٹ اس کو ٹریپ کہتے ہیں ایکسکرشن کیسے کہتے ہیں شارڈ جرنی ٹو ایک پلیس ویت پلٹیکلر پرپس ایک مختصر سا سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے اس کو ایکسکرشن کہیں گے اور پکنک پکنک کہیں گے شارڈ ویزٹ ٹو ایک آؤٹڈور پلیس وہاں پہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کھانا بغیرے کھاتے ہیں اور وویج یہاں پہ وویجنگ جو لفظ آیا ہے اس پر ہے وویج کہتے ہیں لانگ جرنی آنے شیپ سمندری لمبا سمندری سفر پاویج کہتے ہیں اس کے بعد کوسچن ہے بچو discuss the following with your partner and complete the way qualities required for excellence یعنی کسی بھی چیز کی امدگی کو پانے کے لیے اس کے میعار کو پانے کے لیے top class بننے کے لیے کون کونسی qualities کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں پہ بتایا یہ quality آپ کو دی گئی ہے vision آنے آفیراست ہو کون کونسی quality ہونے چاہیے اور humility ہو creativity ہو پوزیٹیوٹی ہو مسپس سوچ ہو ہارڈ ورک ہو اور humanity انسانیت ہو rationality ہوتے فیصلہ ہو team work ہو ساتھ لے کر چلنے کا حوصلہ ہو humility ہو حق ساری ان کے ساری آجیزی ہو equality ہو مساوات ہو vision ہو ہمارا سوچنے کا انداز صحیح ہو فیراست ہو curiosity ہو ہمیں تجسس ہو perseverance ہو مقصد کو حاصل کرنے کا انتھک حوصلہ ہو ہمیں devotion skill ہو ہمیں اپنے آپ کو وفت کرنے کا مادہ ہو planning ہو ہمارے پاس sincerity ہو سنجیدگی ہو determination ہو ہمیں حوصلہ ہو اور creativity ہو اور ہمیں تجسسوس ہو جاننے کے خواہش ہو یہ ساری qualities ہیں جو آپ کو excellent بننے کے لیے اپنے اندر لینے ہوتی ہیں تو ہر کوئی excellence کی طرف نہیں جاتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو excellence کی طرف جاتے ہیں جو top class بنتے ہیں بہت آلہ اور میاری درجے تک پہنچنا ان کی خواہش ہوتی ہے ایسے لوگ ان کو ایکسٹرارڈنری صلاحیتوں کے لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی اممگ کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز دھاؤ پر لگاتے ہیں رات دن محنت کرتے ہیں اور زندگی کے نشیب و فراس سے سیکھ کر پھر ایسے top class لوگ بنتے ہیں جن جو بہت ہی ریمار کے بل ہوتے ہیں جن کو ہم قابل تقلید لوگ کہتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ایسے یہاں پہ گوڑ گولے سرج ان کے بارے میں پڑھنا ہے چلیے پڑھتے ہیں واؤ جن towards excellence بچو پیسج اس چیپٹر میں ہم نے ٹوٹل آٹ پیسج بنائے ہیں اور یہاں پہ ہم پہلا پیسج پڑھنا ہے i had a very simple upbringing سے لے کر پیس 79 پہ music and literature تک چلیے دیکھتے ہیں بہت فائن ایسے ہے autobiography ہے اور simple english میں دیا گیا ہے i had a very simple upbringing upbringing کہتے ہیں پروریش کر رائٹر کہتے ہیں میری پروریش بڑے سیدھے سادھے انداز میں ہوئی اب آپ نے مجھے بڑے سیدھے سادھے انداز میں پالا we were a lower middle class family ہم کون سی family سے تھے lower middle class middle class میں دو category ہوتے ایک upper middle class lower middle class آج کہا جائے تو گورنمنٹ کی درف سے ستر ہزار سے لے کر دو لاک تیریتر ہزار تک جو لوگ سالانہ کماتے ہیں وہ کونسی class سے آتے ہیں lower middle class سے آتے ہیں جس کو ہم درمیانی طبقہ کہتے ہیں نچلا درمیانی طبقہ تو وہ غریب background سے تھا over 300 square feet house گھر کتنے square feet تھا 300 square feet چھوٹ اسا ایک دب did not even have basic amenities ہم ہمارے کہتے ہے رائٹر کہ ہمارے 300 square feet کے گھر میں بنیادی سہولیات بھی نہیں تھی amenities کہتے ہیں facilities اور basic کہتے ہیں fundamental بنیادی such as جیسے ہمارے خرمہ فین بھی نہیں تھا refrigerator یعنی fridge بھی نہیں تھا گیزر پانی گرم کرنے کا وہ نہیں تھا dining table نہیں تھا اور gas stove نہیں تھا compound words dining plus table gas plus stove compound words اور یہاں پہ چیزیں نہیں تھیں house appliances home appliances گھرے look ضرور یاد چیزوں کی list بتا رہے گے ساری چیزیں نہیں تھیں فین نہیں تھا refrigerator نہیں تھا dining table نہیں تھا gas stove نہیں تھا اور leave alone چلو leave alone چھوڑ دو یہ تو تھیش نہیں air conditioner رائر سی بات ہے جب یہ نہیں تھا to AC سکتا اور car بھی نہیں تھا یہ بھی نہیں تھا اس کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں نہیں تھی یہ ساری چیزوں کا نہ ہو نا انسان کو کون سے class بنا دیتا ہے lower middle class it was only when I entered the college lower middle class سے اگر کوئی بھی بچہ ہے تو یہاں پر بتا جا رہا ہے دنیا میں جتنے بھی top class لوگ ہیں lower middle class سے آئیں تہازہ تعلیم کی راہ میں غریب ہی نہیں ہو کوئی یہ نہ کہ میں غریب ہوں اس لئے ترقی نہیں کر سکتا میں غریب ہوں اس لئے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا یہ بات جسی چپٹر میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا مسئلہ ہے جو ہل ہو نہیں سکتا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو تب جا کر that I got تب ان کو ملی کیا watch گھڑی گھڑی ہاتھ پھئی and we got a dining table اور تب جا کر ان کے گھر میں dining table آیا کھانے کا and a gas store at home اور تب جا کر ان کے گھر میں گھر سکھڑی جائے کتنے غریب تھے never less never less کرتے ہیں بہرحال بہرحال culturally تہذیبی طور پر ان کے گھر میں تہذیب برہمان خاندان تھا I had a rich childhood rich childhood کسے کہتے ہیں اب یہ ساری چیزیں تو بتا رہے گھریب تھے ہے نا غریب تھے نا پھر childhood کہا سے reach ہو گئے تو rich کا مطلب یہاں پہ میاری بہترین بچپن تھا تو ضرور نہیں کہ انسان جو غریب ہو تو اس کا بچپن بھی غریب ہو نہیں اس کا بچپن reach ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو اگر اچھے سانسکار اور اچھے تہذیب و تمدن اگر ملے تو وہ پور ہو کر بھی rich childhood میں شمار رہتا ہے idea is childhood بہت میاری بچپن تھا اب ان کے گھر پہ کون کون لوگ آتے تھے poets مراتھی شاعر ہے و ان کے فادر سے گھنٹوں ڈسکشن چلتا تھا اور رائٹر کیا کرتا تھا گوڑ گولے جب چھوٹے تھے تو آئی کوڈ لیسن ٹو ڈسکشن اور وہ ان ڈسکشن کو سنتے تھے about poetry شاعری کے بارے مین literature عدب کے بارے ماراتھی literature english literature سارے عدب کی چیہ ہوتی تھی وہا پہ باتچیت ہوتی تھی سنتے تھے they used to talk about اور جو ان کے گھر پر آتے تھے وہ کس چیز کا ڈسکشن کرتے تھے کیش وط کیش وست کیش وست ایک بڑے ماراتھی poet ان کا ڈسکشن کرتے تھے اس کے بعد مارڈ کر یہ ماراتھی writer اس کے بعد shakespeare یہ انگلیش کے بہت ڈراما نگار ڈرام تیسٹ ہیں یہ shakespeare تو نہیں آتی تھے ان کے گھر i did not fully understand my پوری طرح سمجھ نہیں پاتا تھا their discussion in depth گھرائی سے ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتا تھا کیونکہ بچے تھے but i was immensely impressed immensely کہتے ہیں بہت زیادہ extremely میں بہت impressed بہت زیادہ ان تمام discussion سے میں بہت impressed ہوتا تھا این اتاصر ہوتا we we also we are lucky to have اور ہم بڑے خوش قسمت تھے کہ ہمارے ہمارے گھر پہ کون کون لوگ آتے تھے پندی جس راج sorry we are lucky to have کمار گاندھر کمار گاندھر کون تھے یہ بہت بڑے musician تھے موسی کھار پندی دھیم شن جوشی یہ سنگر musician تھے پندی جس راج یہ بھی musician تھے یہ بھی ان کے گھر آتے تھے our place and talk about ڈینڈین music اور ہندوستانی موسیقی کے بارے میں باتچیت کرتے till late night اور کافی رات تک discussions چلتے تھے اور sometimes کبھی کبھی تو dawn dawn کہتے صبح کبھی کبھی dawn opposite دوس دوس in literature اس طرح سے میرا دلچسپی میری دلچسپی کائمی بڑی عدب اور music میں during my school days یہ سب سن سن کر اس کولی دنوں میں ان کے بچپن میں ان کے interest بڑھ گیا کائمی literature میں اور music میں I did not and even today don't understand the grammar of music تب بھی اور اب بھی کہتے ہیں اتنا بڑا ہونے کے باد بھی مجھے music کے قائدے ابھی تک پتہ نہیں music کے قائدے قانون ہوتے ہیں اس کے کیا grammar ہوتا ہے but I began to love لیکن مجھے music سے بہت پیار ہو گیا tremendously شدد سے since then اس وقت سے مجھے محسیتی سے بڑا پیار ہو گیا ہمارے گھر میں جو بڑے بڑے لوگ آتے music کے بارے میں بات کرتے literature یعنی عدب کے بارے میں بات کرتے paintings کے بارے میں بات کرتے اور sculpture sculpture نقاشی نقاشی نقاش کر کے بنانا کوئی چیز وغیرہ یہ ساری چیزیں بیان ہوتی تھے I could listen to the discussions about Van Van Gawk Van Gawk ایک painter ہیں آلیمی شہرط یافتہ painter ان کے بارے میں discussion ہوتا تھا اور Mozart Mozart musician ان کے بارے میں discussion ہوتا تھا and Michelin جی لو ان کے بارے میں یہ بھی ایک painter ہیں بہت world class ان کے بارے میں discussion ہوتا تھا یہ سنتے تھے it was because of such a milieu ملیو کہتے ہیں setting of a social environment ایک سماجی ماحول اور سماجی ماحول بن گئے گھر میں اور سارے بڑے لوگ آتے تھے اور سارے بہت زبردست discussion چلتے تھے around me اور میں بھی آس پاس ہوتا تھا that I had firm belief strong belief which I still hold that all arts are equally اور میں آج بھی equal ہوتی ہے ایک جیس ہوتی ہے if not more important in our lives اگر وہ ہماری زندگی میں اہم نہیں ہوتی then science اور technology کہ جتنی اہمیت ہماری زندگی میں science and technology کی ہے اتنی ہی اہمیت ہماری زندگی میں arts کی ہے کلا کی I had learned from my childhood میں نے بچپن سے ہی سیکھا تھا that money does not mean everything in life پیسے ہی سب کچھ زندگی میں نہیں ہوتا پیسے سیکھا تھا it is necessary پیسے ضروری ہوتا ہے but if at all there is something which enriches our life and puts meaning to our existence وہ چیزیں جو ہمیں قوت enrich کرتی ہیں طاقت دیتی ہیں ہمارے زندگی کو meaning یعنی جینے کو معنی ایک سبب دے جاتی ہے existence ہمارے وجود کو جو چیز meaningful بناتی ہے بامانی بناتی وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے it is the arts یہ fun کلا music وصیقی and literature اور عدب ہماری زندگی کو ایک اہم مقام عطا کرتا ہے نہ کے پیسہ آتا کرتا ہے تو بچوں یہ پہلا paragraph یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کے لیے اس کے ہم activities solve کر لیتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا global understanding میں کیا بول رہا ہے page number 79 نکال لیے آپ ناؤ نیت کے digest کا اس پر سے ہم آپ کو ایک ٹیویٹی solve کر رہے ہیں یہاں پہ بتایا ہے page 97 میں ایک kolumn دیا ہے poets poets کون کون سے تھے بیان کی ہوئے ہم نے آپ بتا ہے وی ڈا کران دی کر مانگیش پاڑ گاو کر وساند باپ پٹ اور کیش وست رائٹر رائٹر اس سنی مسن موزارڈ پندیت کمار گاندھر پندیت بھیمسین جوشی پندیت جسراج یہ کون کٹیگری کے لوگ ہیں music اور ڈرامیٹسٹ کون ہے اس میں ڈرامانگار اکیلے کون ہے شکسپیر ویلیم شکسپیر اور پینٹرز کون کون سے اس میں وان گوک اور مائکل اینجلو یہ سب اس کے بعد کیا opinion خیالات تھے about art music اور literature یہ تینوں کو کیسے بتایا انہوں نے پیسو کی اہمیت نہیں ہے جیتنی زندگی میں ان کی اہمیت ہے the writer says that art are equally if not more important in our lives than science and technology science and technology جیتنی اہمیت تھے اس سے بھی زیادہ art کی اہمیت ہے he also feels that art music and literature enrich our lives ان کو ایسا لگتا تھا کہ art music یہ ہماری زندگی کو enrich کرتے ہیں یہ عالی مقام عطا کرتے ہیں ہماری زندگی کو and put meaning into our existence اور ہمارے وجود کو بامانی بناتے ہیں اس لئے وہ he loved music اس لئے وہ محبت کرتے تھے اور دوسرا reason opinion music اور literature کے بارے میں کیا تھا money ہے پیسہ the writer feels that money is necessary پیسہ ضروری ہے but does not mean everything in life لیکن پیسہ ہی زندگی میں سب کچھ ایسا نہیں ہے اگلا سوال ہے A3 میں inference interpretation اور analysis کا nevertheless بہرحال culturally تہذیبی طور سے I اس کو explain کرنا ہے reference to context کے دی سے تو writer کہتا ہے that he had a very simple upbringing پروری بہن سادھا سی ہوئی تھی lower middle class family which did not have even basic facilities like refrigerators and fan etc تو even so it was rich culturally because various poets کافی دنیا چیزوں تھی نہیں لیکن اتنے عظیم اور اتنی بڑی بڑی شخصیات ہمارے گھر پر آتی تھی وہی ہمارے لئے بہت فخر کی بات تھی so he stated that art music and literature enrich our lives and put meaning into our existence یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے ہم جیسے فر ایکجامپل اگر ہم قریب ہیں لیکن ہم کو بچپنی سے بہت اچھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور بہت اچھے خیالات ہمارے ہو گئے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم بہت بڑے انسان بن سکتے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں بھی ہے تب بھی ہم اچھے سانسکار اور اچھے تحضیب مل رہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم مستقبل میں بہت top class انسان بن سکتے ہیں اگر اچھے بیان کیجئے what a rich childhood mean to you امیر بچپن نہیں بل رہے میاری بچپن عالی بچپن کسے کہتے ہیں ای تینک ریچ چائیل is one where you got a lot of love جہا پہ بہت پیار ملے security تحفظ ملے it could also be culturally rich آپ کو تحزیب و تمدن سکھائی جائے اخلاق سکھائی جائے where you get to read or know about books about moral values جہاں پہ آپ کو یقدار سکھائی جائیں بڑوں کا دب سکھائی جائے چھوٹو پہ شفاق سکھائی جائے rich child is one which plenty of love جہاں پہ آپ کو بہت پیار ملے fun and friends آپ زندگی کو enjoy کریں آپ کو friends ملے money secondary پیسہ سانوی چیز یہ ساری چیز یہ پہلے ملنا چاہیے primary need of life language study vocabulary میں دیکھئے find out extract the sentences that show past habit ایسے جملے بتائیے جو writer کی past habit بتاتے ہیں ایسے جملے past habit کے جملے کون سے جو جملے میں used to آجائے کیا آجائے used to habitual action of the past وہ دیکھ لینا آپ from the extract preparing a word register at least six words to word register کا مطلب کیا ہوتا ہے word register پورا یعنی ایک faculty ایک showbiz related alphaz word register کھتے ہیں word word register اس کے پات match dot column میں ایک طرف کچھ alphaz دیئے گئے ہیں اور دوسرے طرف ان سے جڑے ہوئے alphaz دیئے ہیں جیسا dining table dining store بولیں گے اور gas table بولیں گے کہ نہیں gas store dining table تو یہ ہے compound words compound words یاد رکھنا dining plus table is equal to dining table gas store school days air conditioner rich childhood Indian music اوکے تو بچھو اس طرح سے ہم نے first paragraph یہاں پہ complete کیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ chapter کا first paragraph بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا next paragraph second passage ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ